گورکپور نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دن بھر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد آئی ادھیا میں رام مندر کے پرار پرتشتہ کو دیکھتے ہوئے شہید اشفاق اللہ خان پراری ادیان کیند گورکپور میں رام نام والے ویکتی کو 21 جنوری کو ٹکٹ میں 50 پرتشت کی چھوٹ دی جائے گی آپ کو بتا دیں کہ آئی ادھیا میں 22 جنوری کو پردھان منتری نرین موڈی دوارہ بھگوان رام کے مندر کی پرار پرتشتہ کی جائے گی جس کو دیکھتے ہوئے گورکپور شہید اشفاق اللہ خان پراری ادھیان کیند نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے کہ 21 جنوری کو جن ویکتی کا نام رام رہے گا وہ چاہے رام آگے ہو یا پیچھے ہو ان کو ٹکٹ میں 50 پرتشت کی چھوٹ دی جائے گی اس کے لیے ناغری کو اپنا ایک آئی ڈی کارٹ دکھانا ہوگا جس سے یہ پرمارت ہو جائے کہ اس ویکتی کا نام رام ہے یہ آفر کیول ایکیس جنوری کو رہے گا کیونکہ بائیس جنوری کو پراری ادھیان کے سبتہ ہی کا اوکاش ہے اس لیے جن کا نام رام ہے وہ لوگ ضرور اس آفر کا لاب اٹھا سکتے ہیں اس سامنے میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے شہید اشفاق اللہ خان پراری ادھیان کے پشوچی قصہ دیکاری یوگین پرتاپ سنگھ نے کہا تھرن تو بہت ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو بھی ہم اپائے کرتے ہیں چونکہ الگ الگ جانوروں کے لیے الگ الگ بیوستائیں کرنی پڑتی ہیں ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو بندر ہیں اور جو سامپ ہیں ان میں کمبل دیا گیا ہے تاکہ وہ کمبل میں بیٹھ جاتے ہیں اور ہرنوں کے بادوں میں دن کے سمیں تو علاؤ بھی جلا دیا جا رہا ہے تاکہ تھرن سے تھوڑی سی رات ملے اپنے ہاتھ چونکہ گورکپور کے چھتر میں پالا بھی گر رہا ہے تو اس کے لیے بھی بچنے کے لیے تھوڑا سا علاؤ کی بیوستہ کی گئی ہے باقی وہاں پہ ہم لوگ ہر بادے میں کم سے کم دو سے تین اسطحانوں پہ پریافت ماتر میں پوال رکھے ہوئے ہیں جس سے کہ اس پہ جانور بیٹھتے ہیں اور وہ پوال ایسی جگہ رکھا گیا ہے جہاں پہ ہوا کا اثر بھی کم رہے اور وہاں پہ اوپر سے بھی آسمان بھی ڈھکا رہے ایسی جگہوں پہ پوال بچھائے گئے ہیں اس طریقے کے بیوستہوں کو ہم نے ہر ہرن کے باڑے میں کر رکھا ہے بھالو سے لے کے ٹائگر، لائن، لیپرڈ اور بھی جو انیب بنی جیوں ہیں جو رات کو اپنے نائٹ سیل میں آکے رہتے ہیں ان سبھی باڑوں میں بلوور، ہیٹر ایسی بیوستہ کی گئی ہیں ساتھی ساتھ جو ہمارا ساپ گھر ہے ساپ گھر میں ایسی کا پروندھن کیا گیا ہے اس میں وی آر بھی سسٹم لگا ہوا جس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ مینٹین رہتا ہے ایک نیت تاپمان جو ہمارا ستائی سٹائیس ڈگری کے آس پاس اس کو مینٹین کر کے رکھتے ہیں جس سے ساپ گھر کو کوئی دکھر نہیں ہوتی ہے واقعی کچھ بنی جیوں ایسے ہیں جو پانی والے ہیں جیسے کی دریائی گھوڑا ہے، مگرمچ ہے، گھڑی آل ہے ان سبھی میں پانی جو ہے لگتار بدلتا رہتا ہے جس سے کی تاجہ پانی پڑھتا رہا ہے ایک طرف سے اور دوسری طرف سے جو سامانے جو تھنڈا ہو رہا ہے پانیوں نکلتا رہتا ہے تو پانی کا تابمان مینٹین کر کے رکھتے ہیں جس سے کہ ان بنی جیوں کو رہات رہے ہیں